آداب کشمی نیوز کے ساتھ میں ہوں منعزہ شاہ بخشی سٹیڈیم سری نگر میں وزیر آزم نریندر موڈی کی ریلی میں انسانی سروں کا سمندر دیکھا گیا دفعہ تین سو ستر کی منسوخی کے بعد کشمیر میں موڈی کی پہلی ریلی میں وادی بھر سے بھاری تعداد میں لوگ پہنچے تھے وزیر آزم نے کہا کہ دفعہ تین سو ستر کے بعد لوگ انہیں فائدہ اٹھایا ہے یہ ایک نیا جم کشمیر ہے کچھ خاندان ہی فائدہ اٹھا رہے تھے ان خاندانوں نے کشمیریوں کی زندگیاں خطرے میں ڈال دی موڈی نے کہا کہ پریوار وادی کی سیاست نے وادی کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ان پریوار وادیوں نے صرف اپنے رشتہ داروں کو فائدہ پہنچایا ہے پی ایم نے کہا کہ علاقائی پارٹیوں کوئی ترقی نہیں چاہتی اور وہ موڈی پر حملہ کر رہی ہیں لیکن جم کشمیر کی ترقی نہیں رکے گی آج تمام کشمیری ام سے رہ رہے ہیں جم کشمیر ایک نیا سیاہتی مرکز بن گیا ہے چالی سے زیادہ سیاہتی مقامات کی نشاندہ ہی کی گئی ہے اور ان سب کو فروغ دینے کوئی یقینی بنایا جائے گا کشمیر میں ڈیسٹینیشن ویڈنگز کے لیے لوگوں کو مدعو کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ذرات کشمیر کی ریڈ کی ہڈی ہے موڈی نے لوگوں کو رمضان المبارک اور مہاشیو رادری کی مبارک بات دی انہوں نے شہدہ کے لوہہ قین کو تہنیت بھی پیش کی اور بندی سونسہ یہ آجادی آرٹیکل تھری سیونٹی ہٹے کے بعد آئی ہے دسکوں تک سیاسی فائدے کے لیے کانگریس اور اس کے ساتھیوں نے تھری سیونٹی کے نام پر جمہ کشمیر کے لوگوں کو گمراہ کیا دیس کو گمراہ کیا تھری سیونٹی سے فائدہ جمہ کشمیر کو تھا یا کچھ راجنیدک پریبار وہی اس کا لاب اٹھا رہے تھے جمہ کشمیر کے عوام یہ سچائی جان چکی ہے کہ ان کو گمراہ کیا گیا تھا کچھ پریباروں کے فائدے کے لیے جمہ کشمیر کو جنجیروں میں جکڑ دیا گیا تھا آج تری سیونٹی نہیں ہے اس لیے جمہ کشمیر کے یواؤں کے پرتبا کا پورا سممان ہو رہا پاکستان سے آئے شرمارتی ہمارے والمی کی سمودھائی کے بھائی بہن ہمارے سفائی کنوچاری بھائی بہن ان کو ووٹ دینے کا ادھکار ستر سال تک نہیں ملا وہ اب ملا ہے والمی کی سمودھائی کو ایسی کٹیگری کا لاب ملنے کی ورشو پھرانی مانگ پوری ہوئی ہے انو سوچید جنجاتیوں کے لیے بیدان سبھا میں سیٹے آرکشت ہوئی ہے پدداری جنجاتی پہاڑیے جاتی سمو گڑڈا برامان اور کولی سمودھائی کو انو سوچید جنجاتی میں شامل کیا گیا آج یہاں جنگو کشمی میں پریٹن کے سارے ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں وزیراعظم نریندر مودی نے تقریباً پانچ ہزار کروڑ روپے کے قومی مجموعی ذرعی ترقی کے پروگرام کو وقف کیا سودیش درشن اور پرشاد اسکیم کے تحت چودہ سو کروڑ روپے سے زیادہ کے باون سیادی شعبے کے پروجیکٹوں کو وقف اور لانچ کیا حضرت بلدرگا سری نگر کی مربو ترقی کے منصوبے کو قوم کے نام وقف کیا چیلنج بیسٹ ڈیسٹینیشن ڈیولپمنٹ اسکیم کے تحت منتخب کردہ سیادی مقامات کا اعلان کیا گیا ہے دیکھو اپنا دیش پیپلز چوئس دو ہزار چوبیس اور چلو انڈیا گلوبل ڈائسپورا مہیم کا آگاز بھی کیا گیا انہوں نے جمع کشمیر کے نئے سرکاری بھرتیوں کو تقروری کے احکامات تقسیم کیے انہوں نے کہا کہ مودی اس پیار کا قرض چکانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے مودی نے کہا کہ وہ یہ ساری محنت آپ کا دل جیتنے کے لئے کر رہے ہیں اور انہیں یقین ہے کہ وہ صحیح راستے پر ہیں مودی نے مختلف اسکیموں سے مستفید ہونے والے افراد سے تبادے خیال کیا پی ایم نے جمع کشمیر کے تقریباً ایک ہزار نئے سرکاری بھرتیوں میں تقروری کے احکامات تقسیم کیے پی ایم نے سرینگر کی ریلی میں جمع کشمیر بینک گھوٹالا ماملے کا ذکر کرتوے زیادہ تر پی ڈی پی کو ہی نشانہ بنا کر نیشنل کانفرنس پر بظاہر کم ترقید کی مودی نے جے کے بینک بھرتی گھوٹالے پر پی ڈی پی کا نام لیے بغیر ان کو نشانہ بنایا پی ایم نے کہا کہ ان کی حکومت نے جمع کشمیر کے بینک کو بچایا ہے بینک میں جالی تقروریاں کی گئی مودی نے لوگوں سے کہا کہ یہ آپ کا پیسہ ہے مودی صرف ایک چوکیدار ہے اس بیان کے بعد ایسا مانا جا رہا ہے مودی نے ان سی کے ساتھ مستقبل کے اتحاد کے لیے آپشن کھلا رکھا ہے فارق عبداللہ نے حال ہی میں کہا تھا کہ انہوں نے مستقبل میں ان جی اے کے ساتھ ممکنہ اتحاد کے لیے آپشن کھلے رکھے ہیں جی این کے بینک میں جو گلت طریقے سے برتیاں ہوئی تھی ان کے خلاب بھی ہم نے سکت کاروائی کی آج بھی انٹی کرپشن بیورو ایسی ہزاروں برتیوں کی جانچ کر رہی ہے بیتے پانچ سال میں جمہو کشمیر کے ہزاروں نو جوانوں کو پوری پار درستہ کے ساتھ بینک میں نوکری ملی ہے سرکار کے نیرمتر پیاسوں سے آج جین کے بینک پھر اس سے مجبوت ہو گئی ہے اس بینک کا منافع جو ڈوبنے والی بینک تھی یہ موڈی کی گارنٹی دیکھئے ڈوبنے والی بینک تھی آج اس کا منافع سترہ سو کروڑ روپیے تک پہنچ رہا ہے یہ آپ کا پیسہ ہے آپ کے حق کا پیسہ ہے موڈی تو چوکیدار بن کے بیٹھا ہے پانچ سال پہلے بینک کا بیجنیس سوہ لاکھ کروڑ روپیے میں سمٹ گیا تھا صرف سوہ لاکھ کروڑ اب بینک کا بیجنیس سوہ دو لاکھ کروڑ روپیے نیشن کانفرنس کے ساتھ ڈاکٹر فارق عبداللہ نے کہا کہ تین سو ستر جم کشمیر کی شناخت کو بچانے کے لئے بنایا گیا تھا انہوں نے کہا کہ آج باہر کی ریاستوں کے افسرانی ہاں آ رہے ہیں اور انہیں یہ نئی معلوم کی مڑ کہاں ہیں اور جم کشمیر کے دیگر مقامات کہاں ہیں وہ وزرعظم کے خطاب پر رد عمل ظاہر کر رہے تھے نیشنل کانفرنس کے چیپ پیٹرن ڈاکٹر فارق عبداللہ مصال موجود ہیں سر آج پی ایم موڈی نے ایک جن سبا کو سمورد کیا ہے کشمیر گاٹی میں اور یہ کہا ہے کہ پچھلے دس سالوں میں جو اس کی پکچر ہے نیک کشمیر کی جو ہم نے ایک نیو رکھی تھی آج دیکھنے میں آیا ہے کہ بدلاو دیکھنے کو ملے ہیں آپ کسے دیکھتے ہیں اچھی بات ہے پیدھان منتی نے کہا ہے میں کون ہوں ان کا اس کے بارے میں کہنے کے لئے انہیں دیکھا ہے افسوس ہے وہ مرد نہیں آئے ہیں مرد کی حالت بھی دیکھ لیتے ہیں پتہ لگتا ہم کہاں ہیں یہ سارک دیکھئے جب بانی حال سے رامبان تک ہے اس کی حالت دیکھئے ہم تو دیکھ رہے ہیں بھگت رہے ہیں سر اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ تین سو ستر کی آڑ میں کچھ فیملیز نے اس کا فائدہ اٹھایا تین سو ستر ان کو یاد رکھنا چاہیے مہاراجہ ہری سنگھ صاحب کو یہ بھول گئے ہیں انہوں نے انیس سو ستائیس میں قانون بنایا تھا کس لئے بنایا تھا کہ دوگرا کلچر جو ہے وہ ختم نہ ہو جائے یہاں غریب لوگ تھے ان کی زمینیں پنجابی خرید لیتے اس وقت پنجاب تھا اس وقت ہریانہ پنجاب یا پاکستان نہیں تھا بچانے کے لئے کہ نوکریہ یہاں ہوں یہاں کے بچوں کے لئے ہوں آج حال کیا ہے آج نوکریوں کے لئے باہر سے لیا جا رہا ہے آپ اپنا سیکیٹریہ دیکھئے کتنے ہیں اس میں جو جمہو یا کشمیر سے ہیں کمیشنر سے ہیں بتائیے مجھے کون جانتا ہے کہ مڑ کہاں پہ ہے کون جانتا ہے وہ سورن کوٹ کہاں پہ ہے جب علامہ بھی آزاد صاحب نے پارلمنٹ میں راجہ صاحبہ میں کمپیر کیا تھا دو سٹیٹس کو جمہو کشمیر کو اور گجرات کو اس کے جتنے بھی ان نے آنکڑے دیئے تھے اس میں جمہو کشمیر بہت اوپر تھا آج ان دس سالوں میں دیکھئے ان آنکڑوں میں کتنا فرق آیا آپ کو خود پتہ چل جائے گا پی ڈی پی کے ترجمان وریندر سنگھ سونو نے نریندر موڈی کی تقریر کو مایوسی سے بھرا ہوا قرار دیا انہوں نے کہا کہ وزرعظم بیروزگاری جیسے سنگین مسائل کے خاتمے کے لئے کوئی مربوط منصوبہ یا روڈ مائپ سامنے لانے میں ناکام رہے انہوں نے اس بات پر بھی حیرت کا اظہار کیا کہ وزرعظم نے صرف جیکے بینک میں گھپلے کو اٹھایا جبکہ جمہو کشمیر میں دیگر بڑے گھٹالوں کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہا یہ ایسے ہے کہ پرائیم منسٹر صاحب ریلی کرنے جب کشمیر میں آئے دیش کے پردان منتری ہیں پد کی بہت بڑی گریم ہے تو بعد جیکے بینک پہ کر رہے ہیں اگر جیکے بینک میں کچھ تھا تو پانچ سال سے آپ سرکار میں ہیں گورنر رول ہے نا جہاں تو انکواری کیجئے جو انوالو اس کی بات کہ جی تین سریف سکٹری تو چلے گئے لیکن مجھے دکھ ہوا اتنا بڑا اپنے آپ ہم کہتے ہیں کہ پرائیم منسٹر صاحب ہیں دیش کے میرے بھی پردان منتری ہیں وہ آئے ہیں انہوں نے بات ڈیلی ویجر پر نہیں کی کسی نوکری پر نہیں کی مہنگائی پر نہیں کی کرپشن پر نہیں کی جمہو کشمیر کے لوگوں کوئی بات نہیں بات کی جیکے بینک کی تو اگر جیکے بینک ہے جیکے بینک کا کوئی سکیم ہے تو آپ کے پاس سو سکیم ہے سو کروڑ روپیہ لینک کروڑ بجار پرانچ جمہو کی وہاں سے سو کروڑ روپیہ لیے اور جس کا نام ہے اس کو آپ نے ممبر پارلیمنٹ تیسری بار ریپیٹ کے لیے ٹکٹ دی ہے تو یہ باتیں نہیں ہیں نا ہاتھی کے دون دکھانے کے اور دکھانے کے اور نہیں ہو سکتے نا آپ کوئی جمہو کشمیر کے لوگوں کو سگاہت دینے آئے تھے وہ نیوکٹی پتر وہ کہاں گئے وہ بڑا بڑا پیکجو کہا تھا جیکے بینک پر بات کرنے تھے دلی سے کر دیتے کیوں جمہو کشمیر کے لوگوں کو اپنے جیل میں ڈالا پہلے میں اس کو پورا جیب بنایا آپ نے بنا کے پھر وہاں کی تو بات کیا کی بات کیا کی اگر جیکے بینک میں سکیم ہے تو انکواری کیجئے بتائیے کون لوگ ہیں کہہ رہے ہیں کس چل رہی ہے انکواری وہ پانچ سال ہو گئے تو انکواری کیجئے نا کس کی بروک کس کی ہے اگر ہم نے تو اپن چالنج کر کے کہا ہے کہ آپ انکواری کیجئے لیکن جیکے بینک کی انکواری ہمگری انفرسٹرکچر کی بھی ہونی چاہیے سو کروڑ روپے لون لیا گیا پھر انپی او ہے پھر اس کی سیٹلمنٹ کی گئی سیٹلمنٹ کے بعد بھی انپی او ہے اور جو بندہ انپی او میں شامل ہے اس کو ٹکڑ دیا گیا ہے آپ کے سامنے میں تو کوئی کہہ نہیں تھا تو اگر واقعہ میں ہو نہیں یہ تو وہی بات آگی نا جیت پوار اور وہ ایک درش کانڈ والے چوہان صاحب کی ان کو کبھی پہلے صبح چور کہا رات کو راج صبح میں بیگ دیا اب ہمیں پتہ نہیں آپ ساتھ ہیں کہ پہلے چور تھے پہلے ساتھ تھی اب چور ہے اب اس کا فین ساتھ تو پرمیلس صاحب کریں گے جب آرتی جنتا پارٹی لیکن آج کی ریلی سے میں کہتا ہوں جو جمہو کشمیر کے لوگوں کی امید تھی وہ آج چکنا چور ہوگی دوبارہ انہوں نے ساتھا شاید ہمارے لئے کچھ نوز کریں گے آپ بتائیے کچھ سنا اس ریلی سے کچھ نکلا کیا جمہو کشمیر کے نوجوان کو روجگار مل گیا انڈسٹری پالسی آگی ڈولمنٹ کے پرجیکٹ سارے بن گئے وہ جو بڑی بڑی باتیں کہتے تھے جو نیا جب مکشمیر پر بن گیا کچھ نہیں بنا صرف سکیم سکیم اور سکیم اگر سکیم کی بات کرنی ہے تو سرویس سیلیکشن بورڈ پر کیجئے اگر سکیم کی بات کرنی ہے فائر اڈ امرجنسی سرویس پر کیجئے جیکے بینک ٹھیک ہے آپ نے کہا تو جیکے بینک یہ بھی تو کٹالا اس کی اوپر بھی بات کیجئے کیوں دیتے ہیں ٹکٹ آپ کو میں تب مانوں کہ باردی جنتہ پارٹی میں پریشتر جاری کی کوئی جگہ کوئی نہیں ہے جن لوگوں کی اوپر الجام ہے شام تک ان کے ٹکٹیں واپس لیں لیجی اب بتائیے نا لوگوں کے بھی جا کے ہم نے کوئی فیصلہ کیا اور تیسری بات ہے سب سے بڑی اہم بات تین سو ستر پہ بھی مندر مسجد سب کچھ کر لی اب کچھ نہیں ملا آپ جیکے بینک پر آگئے ہیں اب جیکے بینک کے جریے جمہو کشمیر کے بینک کے جریے دیش میں ووٹ ماغنا چاہتے ہیں بھئی آپ بات کی دیا دیش کے نوجوان جمہو کشمیر کے نوجوان کی جمہو کشمیر کی علاد کی جمہو کشمیر کے بابو تندر کی اس پر بات نہیں ہوئی مجھے دکھ ہے کہ پرائیم منزل صاحب آج اوکے چلے گئے ہیں لیکن جمہو کشمیر جمہو کشمیر کانگریس کے چیف ترجمہ رمیندر شرمہ نے وزرازم کے ان الزامات کی تردید کی کہ کانگریس اور اس کے اتحادیوں نے آج کل تین سو ستر کی وجہ سے جمہو کشمیر کے لوگوں کو بنیادی سہولیات سے محروم کر دیا تھا انہوں نے اس الزام کو بے بنیاد قرار دیا شرمہ نے کہا کہ کانگریس کے دور میں بہت زیادہ ترقے ہوئی دیکھئے اس وقت بی جے پی شاید تھی نہیں نمو دیجے جب جمہو کشمیر میں ہندوستان کے ساتھ بلے کا فیصلہ کیا یہاں کی مجھاٹی نے اور پاکستان کو ریجیکٹ کیا ٹو نشک تھیوری کو اور جمہو کشمیر کے لوگوں نے ہندوستان کے سیکلرزم مہاتمہ گاندی اور نیریو کی لیڈرشپ مولانا آزاد ڈاکٹر امبیت کر پاکی لوگوں کی لیڈرشپ بشواس کر کے اس سیکلر بھارت کو چنا تھا اور جمہو کشمیر کو ایک بشیش درجے کے طور پر جو کہ نارتیسٹ میں ایماچل میں دوسرے روپ میں آٹیکہ 371 کے روپ میں یا کسی دوسرے روپ میں ایویلیبل ہے اور آج بھی ہے دیش کی کئی ریاستوں میں لیکن سبھ جمہو کشمیر ریاست کو ہی توڑا گیا اس کو جھوٹی بنا گیا اتیاس میں پہلی بار سبھ جمہو کشمیر کے سارے درجے جو ہیں وہ لینڈ رائٹسوں جابسوں ان کو ختم کیا گیا اور آج سرکاری ملازموں کی ریلیز کے بعد وہ جو مرجک ہیں لیکن وکاس کی دھارہیں یہاں بیٹی تھی بانال تک لاسٹ کونہ جو ہے دیش کا جب کشمیر کا اس وقت جو ہے وہاں تک ٹرین پہنچی تھی یہاں ہائی ویز اور جو پانچ کنسلنس شوٹ کا وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا تھا وہ کہہ رہے کچھ بھی نہیں ہوا تھا خیر ان کو نیچے نہیں دیکھتا وہ آج کل اسمان پہ دیکھتے ہیں لیکن کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ دوزار چودہ کے بعد آزادی ہائی پہلے بھیگ مانگی تھی لیکن ان کو ہم کیا جواب دے سکتے ہیں یہ دیش ایک سوئی نہیں بنتی تھی اس سے اگر آج بھکسٹ بھارت کا نعرہ یہ لگا رہے ہیں تو اس میں کانگریس کی ہی بھومی کا ساتھ سال کی اور ان کی بھی کچھ سرکاریں آئیں جن کو بھی یہ پہچانتے نہیں ان کی بھی کینٹریبیشن ہم تو سمجھتے ہیں بھکاس جن کشمیر بی جے پی کے سینئر لیڈر کویندر گپتانی وزرازم کی تقریر پر اپنا ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ تین سو ستر سے بڑی تعداد میں لوگ ان کے حقوق سے محروم رہے تھے انہوں نے کہا کہ موڈی کی ریالی میں عوام کی بھاری شرکت بدلاؤ کی اکاسی کرتی ہے جہاں تک انہوں نے اپنی بات کہی ہے اس کو کس طریقے سے کوئی دیکھتا ہے وہ تو الگ لگ نظریہ ہو سکتا ہے لیکن جب پریوار باد کی بات انہوں نے کی تو سبھاوک بات ہے کہ ایک شیخ عبداللہ سے لے کر کے فارق عبداللہ اور اس کے بعد عمر عبداللہ تو جہاں تک انہوں نے ڈکٹر شامہ پریشاد مخرجی کی بھی بات کی ہے تو اس میں سبھاوک بات ہے کہ تین سو ستر کن لوگوں نے لگائی تھی تین سو ستر کو لے کر کہ انہوں نے اپوزشن کو لطاڑا ہے یہی لوگ تھے جنہوں نے تین سو ستر دیکھئے سچ کہنے میں کوئی غلط نہیں ہے اور اس پردیش کی بربادی کا کارن مین دھارہ تین سو ستر رہی ہے اور دھارہ تین سو ستر ہٹنے کے بعد پستیتیاں بدلی ہیں لوگوں کی سوچ بدلی ہے آج جس پرکار سے کئی دشکوں بعد پردھان منتری کا وہاں پر آنا اتنے بڑے گولمنٹ پروجیکٹ کا اناگریشن کرنا اور لوگوں نے اس کو سمجھا ہے تبھی ریلی میں اتنی تعداد میں لوگ آئے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے دیکھئے جس جو غلط کو غلط کہنا تو ٹھیک ہے آپ جب پریواری بات کی بات کرتے ہیں جمہو کشمیر اتنک بات کی بات کرتے ہیں یہ سب ہی لوگ اس کے لیے جمعیوار ہیں مجھے ایسا لگتا ہے بلکل بڑے روجگار کی افسر اور سکیل ڈولمنٹ سے لے کر باقی جو بھی پروجیکٹ ہیں جہاں پر ہارٹی کلچر اگری کلچر کے پروجیکٹ ہیں کشمیر میں اس کو بڑاوہ کس پرکار سے بھلے دوسرا ٹورزم کے بہت سے پروجیکٹ سنو نے کیے ہیں ان سب ہی وشیوں سے لگتا ہے کہ جب سب سے پہلے جوری ہے شانتی ویوستہ اور شانتی ویوستہ وہاں پر ثاپت ہوئی ہے تو آج بینس کے لیے ان کے ٹائم بھی ہے دو دو مہینے تک بند نہیں رہتا پاکستان دوارہ پروجیکٹ جو آتنگ کواد تھا اس کا بھی خاتمہ ہوا ہے سب ہی بات ہے شانتی ویوستہ رہتی ہے تو نوجوانوں کو افسر بلتے ہیں اور ان کو پورا مدرہ دوسرے ایلونز کے مادہم سے ان سکیمز کے ساتھ کشمیر نے اس کا لاب ہی اٹھایا ہے میں لگتا ہے کہ آنے والے سمجھ میں لوگ اس چیز کو بھارت سرکار پر جو وشواس بنا ہے تو اس کا فائدہ کشمیر کو ہوگا خبروں کا سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک پٹیر کی یہ کانسیر پرتیما پرمان تھی کہ بھارت دنیا کے سب سے اوچے سٹیچو کو برانے کا دم رکھتا ہے مجھے آکرشن پیدا کر کیا ٹکڈا نہیں تھا مجھے وہاں سے پریڑنا پیدا کرنی تھی اس پرجیکٹ کو وکاس وردھی اور سمردھی کے پرتیق کے روپ میں کھڑا کیا جانا چاہیے سٹیچو آف یونٹی ایک تا کا پرتیق کل راٹ آٹھ بجے ہتیا کا کھلاسہ پولیس نے یوک کے دوست اور اس کے ساتھی کو کیا ریسٹ محلہ سے اویس سمبند کی وجہ سے ہتیا فیزی کنٹری سے آئے دلنے میرچ میں سیکھی شوگر کین اتپادن کی باریکیاں کسانوں کے کارے کو سراہا مہو میں میڈیکل کالج کا بھومی پوجن دو سو کروڑ روپے کے لاغت سے بن رہا میڈیکل کالج KGMU میں جلہ پانچایت کی بوٹ کی بیٹھا جلے کے وکاس کے لیے 60 کروڑ روپے کا بجٹ پاس پتے پور میں دو بائیکوں کی جکہ ٹکر کے بعد دونوں یوک روڈ پر گرے تیز رفتار بس نے ایک یوک کو کچھلا اور ناو میں کلیکٹریٹ پر آشا بہو کا پردرشن ماندے بڑھانے کی مانگ صدھارت نگر میں گوکشی کر فرار ہوئے گو تسکر گرامیڑوں کی سوچنا پر پہنچے پولیس کر رہی جا چپور ویدھائق بھی گھٹنا ستھل پر پہنچے چطرکوٹ میں جھاڑیوں میں ملا مہلا کا شو چروہو نے دی صدھارت نگر میں قبرت سے نکال کر پوسٹ موٹم کے لیے بھیجی گئی لاش بھائی پر ہتیا کا شک مزفر نگر میں پولیس نے کھوئے ہوئے موبائل کی برامد برامد موبائل کی قیمت کس لاکھ روپے کرولی میں آپسی ویباد میں ٹیکسی ڈرائیور کی ہتیا پولیس نے موچری میں رکھوایا ڈرائیور کا شب گھٹنا کرواری شیطر کی ہے میکانیر میں جوگنات گاؤں میں پانی کی آپورتی بادت ہو گئی جانکاری کے انسار بدماشوں نے گاؤں کی پائپلائن توڑی جانکاری کے مطابق بدماشوں نے ٹریکٹر سے پائپلائن اُخھار ڈالی گرامیڑوں نے کیا ویروض بدماشوں پر ہتیار دکھا کر ڈڑانے کا آرو پالی سمبھات کے سب سے بڑے اسپطال بانگر اسپطال میں منگل وار کو سونو گرافی کرنے آئے مریض نے سونو لوجسٹ کے ساتھ مار پیٹ کر دی جس کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے چطور گھر کے لوہری گاؤں میں پینثر کی پچھلے دو دنوں سے چل رہی ہلچل سے گرامین بھائی بھی تپینثر نے اس دوران کھیت میں کام کر رہے کسان پر حملہ بھی کر دیا جس سے کسان گھائل ہو گیا اج میر کی جی آر پی تھانا پولیس نے دس کلو پانسو گرام جوڑا چورا کے ساتھ ایک آر اوپی کو کیا گرف ملے کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے لیفٹرنگ کارنر منوس سنہا نے بخشی سٹیڈیا میں خطاب کے دوران کہا کہ وادی تیس سال سے سنگین ہنگامہ آرائی سے گزر رہی تھی مگر یہ ماضی ہے اب زیڈ مور ٹینل آنے والے سالوں میں تیار ہو جائے گی اس کے علاوہ ایک سو تیس کروڑ سے زیادہ کی لاغہ سے فلائی آور بنائے جائیں گے ایک ہزار کروڑ سے زیادہ کی سمارٹ سٹی پروجیکٹ تیار ہو رہے ہیں بہت سے بجڈی کے منصوبے پائپ لائن میں ہیں بہت سے مکمل ہو چکے ہیں مرناط یاترہ ہو یا آٹھوے مہورم کا جلوس کشمیر میں زبردست تبدیلی دیکھی گئی سنہا نے کہا کہ یہ نوجوان کے ہاتھوں میں اب پتھروں کے بجائے لائپ ٹاپ ہے سنہا نے کہا کہ مدی کی رہنمائی کی وجہ سے وہ آمن اور خوشحالی حاصل کرنے کے قابل ہوئے ہیں سری نگر کی رنگ روڈ فرسٹ فیج انتیس سو بیس کرو روپے کی لاغت سے بن رہا ہے جو اگست میں پورا ہو جائے گا رنگ روڈ کا فیج ٹو نو سو اکسٹھ کرو روپے کی لاغت سے بن رہا ہے جو جون دو ہزار پچیس میں ختم ہو جائے گا دیلائی امریسر کٹرہ روڈ دس ہزار نو سو پنچانویر کرو روپے کی لاغت سے بن رہا ہے نومبر دو ہزار پچیس میں پورا ہو جائے گا کوجی کن سوپیاں پلواما سری نگر این ایچ فور فور ایٹ فٹی نائن کروڑ کی لاغت سے بن رہا ہے خنبل پہلگاؤں چندواری این ایچ فائیو جیرو ون ابھی حالہ ہی مماننی پردھان منتری جی نے اس کی سکرتی دی ہے فلائی اوبر سری نگر بائی پاس سنت نگر فلائی اوبر بیمینہ فلائی اوبر نوگام فلائی اوبر یہ ایک سو بتیس کروڑ کی لاغت سے بن رہے ہیں پونچ اوری روڈ یہ نئی ہائیوے ابھی آپ نے سکرتی دی ہے بارہ مولا کو پوڑا تنگ دھار این ایچ سیون جیرو ون اس کی بھی سکرتی ابھی حالہ ہی میں ملی کہ پہنچ چھتیس ہزار سے زیادہ سرکاری نوکریاں پچھلے چار ورسوں میں دی گئیں اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یوگیتہ اور پاردرستہ کے علاوہ کوئی دوسرا ادھار نہیں رہا ہے آپ کی اوجناوں کے قارن آٹھ لاکھ سے زیادہ نوجوانوں کو انٹرپینیور بنانے میں جمہو کسمیر پرساسن کو سفلتا ملی ہے لکھپتی دیدی کی آپ چرچہ کرتے ہیں آٹھ لاکھ سے زیادہ بہنیں آج سیل فیل گروپ سے جڑی ہیں اور آپ کے سپنے کو ساکار کرنے کے لیے جمہو کسمیر پرساسن پوری صدد سے لگا ہوا ہے ستر سالوں میں کولڈی سٹیورج سی اے چین کی جو چھمتہ تھی اس کی دھائی گنا چھمتہ پچھلے چار ورسوں میں جمہو کسمیر میں بڑی ہے یہ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں سٹارٹ اپ ہر نیکس دیکھ نیا سٹارٹ اپ سرو ہو رہا ہے تیس بتی سالوں بعد ملٹی پلیکس اور سینیما بھی کسمیر میں چالو ہوا ہے اور والی وڈ روج کوئی نوکے کسی فلم کی سوٹنگ یہاں کر رہی یواؤں کوئی سپورٹ سے جوڑنے میں ہمیں سفلتہ ملی ہے جمہو کسمیر میں آمن ترقی اور بھائی چارے اب یہاں کا یواؤں ہاتھ میں پتر نہیں کتاب اور لیپ ٹاپ لے کر کے سٹارٹ اپ مرکزی وزیر مملکہ ڈاکٹر جی تیندر سنگھ نے ریلی سے خطاب کے دوران کہا کہ یہاں جمع ہونے والے لوگ موڈی کا پریوار ہے انہوں نے کہا کہ تین سو ستر کی منسخی کے بعد لوگوں نے پوری وادی میں تبدیلی دیکھی ہے انہوں نے کہا کہ موڈی دنیا بھر میں مقبول ترین لیڈر ہے موڈی بہتر طریقے سے لوگوں کا درد سمجھتے ہیں اور موڈی نے لوگوں کو نئے مستقبل کا خواب دکھایا ہے ہم سب کے محبوب رہنما بھارت کے مقبول ترین وزیر آزم اور دنیا کی ایک ایسی عظیم شخصیت جن کی آواز جن کی نصیت آج دنیا کے ہر ملک میں بڑی غور اور سنجیدگی سے سنی جاتی ہے ایسے ہمارے قابل احترام پرماظرنی نرندر موڈی صاحب کا کشویر کی ان حسین وادیوں میں ان خوبصورت فضاؤں میں دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم ہے سواگت ہے جہاں تک نگاہ جاتی ہے یہ لوگوں کا حجوم یہ سب آپ کے مرید ہیں یہ موڈی کا پریوار ہے یہ موڈی کا پریوار ہے اور یہ پریوار جن صبح سے آپ کے دیدار کی حسرت لیے یہاں انتظار کر رہے ہیں کیونکہ یہ جانتے ہیں یہ جانتے ہیں کہ جس شدت کے ساتھ آپ ان کے دل کا درد سمجھ سکتے ہیں کوئی اور نہیں سمجھ سکتا آپ نے یہاں کے عوام کو بے حالی اور بے حالی کے ایک لمبی کالی سیاہ رات سے نجات دلا کر کے ان کا مقدر بدلا ہے اور مقدر بدلنے کے ساتھ ساتھ ان کو ایک نئے مستبل کا خواب دکھایا ہے وہ ہاتھ وہ ہاتھ جن میں کل تک بندوق تھی آج ان میں آئی پیڈ اور کمپیوٹر ہے وہ انگلیاں وہ انگلیاں جو کل تک خون سے لطپت تھی آج پشمینے کے دھاگے پیرو کر کے ساری دنیا کو اپنے ہنر کا کمال دکھا رہے ہیں آج اس کھلے آسمان پر اداسی کے بازل پگھل چکے ہیں آج دریائے جہلم میں امید کے ساگر خبروں کا سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا لیکن اس سے پہل ایک چھوٹا سب ریک زمین سے آسمان کو جورتی سردار پٹیل کی ایک کانسی پرتیمہ پرمان تھی کہ بھارت نہ صرف دنیا کے سب سے اوچھے سٹیچو کو بنانے کا دم رکھتا ہے بلکہ اس کا نرمان بھی ایک ریکار تیزی سے کر سکتا ہے چہرے یہاں بھاؤ میں زرہ سے بھی چوک ہو تو ایک بڑی ناراضگی کا کارن بن سکتا تھا اس پرتیمہ کے لیے لمبے سمائی تک اجیان چلا ہم نے سائکڑوں اور ہزاروں فوٹوگراف کو دیکھا اور جانچا لگ بھگ ایک ورش کے سمائے تک اس ٹیچو کا ڈیزائن 180 کلومیٹر وینڈ سپیڈ بھی جھیل سکتا ہے سٹیچو کسی بھی وپریت پریستیتی کا سامنا کر سکتا ہے 31 اکٹوبر 2018 کو جیسے ہی سٹیچو آف یونٹی کا ایناغوریشن ہوا گجرات کا یہ چھوٹ ایسا علاقہ اکتا نگر سیدھے ورلڈ میپ پہ آگیا مجھے آکرشن پیدا کر کیا ٹکڈا نہیں تھا مجھے وہاں سے پریرنا پیدا کرنی تھی اور اس لیے جیسے بنانے سے پہلے یکتا کا منطر تھا بنتے سمائی یکتا کا منطر تھا بننے کے باد بھی اس پورے پریشت کو بھارت کی یکتا کا ترسط ستان بنانے کی میرے من میں کلپنا رہی پریٹن میں لوگ جو کچھ بھی دیکھنا چاہتے ہیں وہ سب سٹیچو آف یونٹی میں موجود سما کے گھر میں لاتی ہے تو بہت اس کی تاریف بھی ہوتی ہے گھر میں بہت کچھ بدل گیا سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم ایسا کچھ بدل گیا میرے جیوان میں گیا ہم جائیں گے نئے لوگ آئیں گے سمیہ بدلے گا سال بیتیں گے لیکن انیکتہ میں بھی ایک رہنے کی یہ ویلیوز ہم بھارتیوں کے اندر ایسے ہی ٹکی رہنی چاہیے بلکل سردار پٹیل کے سٹیچو آف یونیٹی کی طرح جو وقت کے مار کے بعد بھی سال در سال ستر رہے گا اور اس بات کا پرتیق بنا رہے گا بھارت کی اکھنڈتہ صرف ایوان ایوان پونا رسوئی اگنی شمن کینڈر کا کیا اوچک نیرکشن آیوکت نے سرپرثم اگنی شمن کینڈر پہنج کر اگنی شمن کی ویوستان کا لیا جائزہ ڈڈوانا کے نم نیوکت ایڈیشنل ایس پی ہمانشو شرما نے شہر کا بھرمڑ کر سرکش ویوستان کا لیا جائزہ کوٹ پتلی کے شفداس پورا تھانا پولس نے گھر میں گز کر بالک پر حملہ کرنے کے آروپ میں ایک کو حراست ملیا آروپی سراج احمد دماغی روپ سے بیمار بتایا جا رہا ہر دوئی میں پیر سے ٹکرائی کار دو حصوں میں بٹی ماسوم سمیت تین لوگوں کی موت چار لوگ گھائے بدایو جلا اسپتال میں لگیا کواڑ میں کھڑی چھے ایمبولنس جل کر راک آجم گر میں یوک نے جان دینے کی کوشش کی پیڑ سے فاسی لگا کر آت متیا کی کوشش تھانیا لوگوں نے بچائی جان لکھنو میں کار سے جان لیوہ سٹنٹ کرنے والا چھاتر گرفتار جنیشور پارک کے پاس کا ویڈیو ہوا تھا وائرل پھروز آباد میں 25 فروری کو ہوئی یوک کی ہتیا کا کھلا سا پولیس نے یوک کے دوست اور اس کے ساتھی کو کیا آریسٹ محلہ سے اویس سمبند کی وجہ سے ہتیا فیزی کنٹری سے آئے دل نے میرچ میں سیکھی شوگر کین اتپادن کی باری کیاں کسانوں کی کاری کو سرا ہا مہو میں میڈیکل کالیج کا بھومی پوجن دو سو کروڑ روپے کے لاغت سے بن رہا میڈیکل کالیج KGMU میں پوست موٹم کے باش بدلنے کا ماملہ KGMU نے ماملے پر جاری کیا بیان کہا کاغذی کاریوائی اور لاش سپردگی پولس اور تیمار داروں کے بیچ ہوتی ہے ایو جی لکھناؤو زون امریندر سنگ سنگر پہنچے آئیو دیا منجل آئیو سبھاگار میں بیٹھک کی تیوہاروں کو لے کر کی بیٹھک آئیو دا میں جلہ پنچایت کی بوٹ کی بیٹھک جلے کے وکاس کے لئے اکتر کروڑ روپے کا بجٹ پاس پتے پور میں دو بائیکوں کی چکر چکر کے بیٹھک بڑے کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے سنگر کی ریالی میں وزیر عظم نریندر موڈی نے لوگوں کے دلوں میں کمل کھلا دیا پی موڈی نے کشمیر کی جھیلوں میں کھلنے والے کمل کے بارے میں بات کی جے کے ای 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 یہی تو موڈی کی گارنٹی لہرانہ امیدے لگا رہے ہیں ہم نے یہ امیدے لگائی ہیں ستیر سال کانگرس نے حکومت کی اب بھی جبی کام کر رہی ہے کانگرس کو روک رہی ہے اور انہیں گھڑ بندے بنا رہے ہیں اس گھڑ بندر کو ہم نے توڑنا ہے ان کو تڑی پار کرنا ہے یہ امیدر مہدی جی کی جیت پھر سے ہوگی اور چار سو پار ہوگی اور ہمارا نارد کشمیر سے کمل کھڑے گا پہلے ایم پی بھارا مولا کا پہلے گا کلے کمل دکھلائیں گے یہ چیز یہ وفیع نہیں ہے یہ پیسے دے کے بھرائے گئی نہیں ہے یہ باہت کے جنتے باہت کے بھر کرائیں اور یہ وارڈ ڈالیں گے یہ سال کا بزہ ہے یہ سال سے دیں گے کیا کچھ تبدیلی آپ نے دیکھی یہ دیکھو یہ لوگ دبکات ہیں جب کوئی وقاس کر گیا ہندوستان کا نام سب سے ہوتے چلے گئے نو سال میں نو سال میں انہیں نے گھر بندوں پرے ان چورن کو تڑی پار کرو بلکل سر ضرور بیجے پی آئے گا اور انشاءاللہ اس پر چار سو پار ہو جائے گا اور کر کے دکھائیں گے ہم اور ہماری یہی مسیح ہے کہ سب لوگ اسے موٹی سی کا صحیح سے لکپتی دیدی پروگرام مدی ترقی کے وزارت کے ذریعے لاغو کیا گیا ہے اور اس کا مقصد ہی لاغو میں خواتین کو معاشی طور پر بائی اختیار بنانے اور مالی آزادی کو متحرک کرنا ہے بخشی سٹیڈیم میں وزرعظم کی ریالی میں بہت سی لکپتی دیدی موجود تھی انہوں نے وزرعظم کا شکریہ دا کیا اور اپنے خوشی کا اظہار کیا ہمیں بڑی امید ملی اور ہمارا سالفیر کانفیڈنس اور بڑھایا انہوں نے جی سر ہمیں تو بہت ساری امید پڑی ہے ہم جتنے بھی جہاں بہنے آئیے جے لکپتی دیدیوں کو سپیشلی انوائٹ کیا تھا کشمیر میں لکپتی دیدیا سر ہم بڑے گاؤں ایریا سے آتے ہیں ہم مہیلاؤں کو باہر جانے کی ازازت نہیں ہوتی ہے اور جے کے آر ایل امید نے ہماری جندگی میں روشنی کر دیا آج آج ہم گھر بیٹے ہی مہینے کا بارہ پندرہ ہجار پیا آرام سے کما لیتی ہیں ہم مہیلائیں اور اس سے ساتھ ساتھ ہم لکپتی دیدیاں بھی بڑھ گئی ہیں بہت اچھا اور اتنی من میں خوشی ہو رہی اتنی من میں محسوس ہی ہو رہا کہ ہم یہاں اس جگہ پہ ہم نہیں پہنچ سکتے تھے کہ یہاں آج ہم کھڑے ہیں گاؤں سے ابھی آپ لوگ گانا بھی گا رہے تھے تو بس تھوڑا سا گالی جی آج کیا گا رہے تھے ہماری پراثنہ ہے جب ہم اگر سالفہ گروپ مناتے ہیں تو ہم اپنی پراثنہ گاتے ہیں اس میں جوت سے جوت سے جگاتے چلو جوت کی گنگا بہاتے چلو پریہت سے جوتے جگاتے چلو پریمان کی گنگا بہاتے چلو جس کا نہ کوئی سنگی ساتھی ہماری ایشور ہے رکھوانا جو نیرون ہے جو نیرون ہے وہ ہے پراغو کا پیارہ سر اس کا ایکچولی مطلب پتا کہ ہم عورتوں کو جو عورتیں اپنی بہنوں کو ہر ایک کو اپنے ساتھ جوڑ کے ایک بہت بڑا مشن بنایا ہم نے اپنا الگ الگ سیلف آف گروپ بنایا الگ الگ کام کرتے ہیں جمہو کشمیر کے پرانی پراتو میں گریب لوگوں کی پہچان کرنا گریب لوگوں کے اندر کی شپی ہوئی شمتہ کو باہر نکالنا گریب لوگوں کو روجکار کا راستہ دیانا یہی خبروں کا سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سبریک ایک تانگر اور اس کے بیچ میں بیتیو ہی ماں نرمدہ دے سردار کی مورتی کو اپنی گود میں سہے جا ہوں گا ہے پریٹن میں لوگ جو کچھ بھی دیکھنا چاہتے ہیں وہ سب سٹیٹو آف یونٹی میں موجود ہیں مجھے آکرشن پیدا کر کے اٹکڑا نہیں تھا مجھے وہاں سے پریڑنا پیدا کرنی تھی مجھے آکر روڈ پر گرے تیز رفتار بس نے ایک یوک کو کچھ لاب اور ناو میں کلیکٹریٹ پر آرشا بہو کا پردرشن ماندے بڑھانے کی مانگ سدھارت نگر میں گوکشی کر فرار ہوئے گو تسکر گرامیڑوں کی سوچنا پر پہنچی پولس کر رہی جا چپور ودھائق بھی گھٹنا سکھل پر پہنچے چطرکوٹ میں جھاڑیوں میں ملا محلہ کا شو چرواہوں نے دی پولس کو سوچنا سدھارت نگر میں قبر سے نکال کر پوسٹ موٹم کے لیے بھیجی گئی لاش بھائی پر ہتیا کا شک مزفر نگر میں پولس نے کھوئے ہوئے موبائل کی برامت برامت موبائل کی کیمہ تے کس لاکھ روپے کرولی میں آپسی ویواد میں ٹیکسی ڈرائیور کی ہتیا پولس نے موچری میں رکھوایا ڈرائیور کا شب گھٹنا کرواری شیطر کی ہے میکانیر میں جوگنات گاؤں میں پانی کیا پورتی بادت ہو گئی جانکاری کے انسار بدماشوں نے گاؤں کی پائپ لائن توڑی جانکاری کے مطابق بدماشوں نے ٹریکٹر سے پائپ لائن نکھار ڈالی گرامیڑوں نے کیا ویروض بدماشوں پر ہتیار دکھا کر جڑانے کا آروم پالی سمبھاک کے سب سے بڑے اسپتال بانگڑ اسپتال میں منگلوار کو سونوگرافی کرنے آئے مریض کرانے آئے مریض نے سونولوجسٹ کے ساتھ مار پیٹ کر دی جس کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے چتورگر کے لوہریہ گاؤں میں ایک پینثر کی پچھلے دو دنوں سے چل رہی ہلچل سے گرامین بھائی بھی تا پینثر نے اس دوران کھیت میں کام کر رہے کسان پر حملہ بھی کر دیا جس سے کسان گھائل ہو گیا اجمیر کی جی آر پی تھانا پولیس نے دس کلو پانسو گرام جوڑا چورا کے ساتھ ایک آر اوپی کو کیا گی رفتار جس کے خلاف مقدمہ درش پانانگر پریشت کے آئیوکت جھببر سنگھ نے نہرو پارک ایوہ منپونا رسوئی اگنی شمن کیندر کا کیا اوچک نرکشن آئیوکت نے سرپراتھم اگنی شمن کیندر پہنچ کر اگنی شمن کیندر کی ویوستہوں کا لیا جائزہ بری کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے باندی پورا کے ایک قالین کارگر محمد مقبول وزیراعظم نریندر موڈی کی ریالی میں آئے تھے وہ موڈی کو اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے کارپٹ سلک کارین پیش کرنے آئے تھے نیوزیٹین سے بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ موڈی نے کافی کام کیے اور وہ چاہتے ہیں کہ موڈی کارگروں کے مسائل حل کریں ایسا شخص ہے باندی پورا سے جو کارپٹ کا کام کرتا ہے اور کارپٹ پر اس نے ہندوستان کا جو میپ ہے وہ بنائے ہے اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے محمد یوسف کیونکہ ان کا بھی فیس ہم دکھائیں گے ان کے فیس کے ساتھ انہوں نے لائے ہے تاکہ پی ایم کو یہ کریں گے مجھے آپ اپنا نام بتائی کہاں سے ہے اور کیا پرپس سے آپ یہ رہا ہے میرے نام محمد مگر دار میں تس پانی پرس سر میں نے یہ ہاتھ سے بنایا کار پٹ یہ کشمیر آٹ کشمیر آٹ کو کشمیر میں ختم نہیں ہونا چاہیے ہم اسے مہدیش سے یہی گزار کرنے کے لیے ہم خکاری کر رہے دنگا ہم نے کیا بنایا ہم مہدیش کو دکھانا یہ ہم کشمیر آٹ ہم کسنا شوک ہم ہندوستان ہندوستان کر رہنا چاہتے مہدیش دیکھے شکر گزار ہم کو دیکھ چاک چلے ہم مہدیش جی گفت کرنا چاہتے ہم اسے یہاں آیا پچاس پچاس لٹ گیا سے زیادہ ہم اسے یہاں مہدیش گفت کرنے کے لئے نظرین ان کا کہنا ہے کہ اس کاربار سے جڑے ہیں اور انہوں نے یہ جو بنایا ہے پی ایم مہدیش یہ گفت دینا چاہتے ہیں پی ایم کو دکھائیں گے پی ایم کو دیں گے کیا بولیں گے آپ کیا میسیج دیں گے آپ یا کیا مطالبہ آپ میری مطالبہ ہے جو ہم کشمیر کا جو غریب آٹیزن ہیں ہم پریشان ہیں ہمارے پاس جو سکیمی وہ خود نہیں ملتا ہے ہم بس موڈی جی گزارش کرے جو ہم پسمانا کاری کرے ہمارے پاس زمین نہیں ہمارے پاس مکان نہیں ہے جو موڈی جی ہم اس لئے ہم نے کچھ موڈی جی کے حوالے بس میں کشمیر کو یہی محبش جنہ کو کم سے کام جا ہو جائیں گے سب کشمیر میں چاہتے ہیں کشمیر میں بی جی پی کا دور کشمیر کا بی جی پی دور اور کس دور چلتا ہے لہر چلتا ہے یہاں پر بولا گیا ہے کافی سارے لوگوں کو بولایا گیا ہے زبردستی آپ کو بھی سار میں زبردستی نہیں آیا میں خوشی سے آیا کس سے میں اپنے پینسہ لگایا لیکن بی جی پی نے گاڑی بی رکھا میں نے گاڑی نہیں لیا میں خود اپنے پینسے خرج گیا میں رات میں ہوتل میں دل سے سب آیا میں دل سب یہاں پر کارپیٹ پہ انڈیا کا میپ بنایا ہے اور ان کے خواہی شیئر وہ موڈی جی کو یہ گفٹ کریں گے تاکہ موڈی جی تک پی پی ایم تک پی پی کشمیری آرٹیزم ان میں کس طرح کا ہنر ہے اور ان کی طرف توجہ دی جائے آف آشان کے ساتھ آبی سٹریڈیم سری نگر میں عوامی ریلی کے دوران پلواما کے ناظم نظیر نے شہد کی مکھیوں کے کاروبار کے حوالے سے تبالے خیال کیا ناظم نے پلواما میں نیوزر نمائن بلال خان کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہا اس سے ان کی کافی حوصلہ افضائی ہوئی ہے ناظم ہمیں بتائی ہمارے ناظرین کو بتائی کہ کتنی حوصلہ افضائی آپ کو ہوئی ہے آج آپ نے ملک کے وزیر عظم کے ساتھ تقریبا آپ کی بات چیز دیس نٹ جاری رہی تو کتنی حوصلہ افضائی آگ ہے تو میں بہت ہی فقر کرتا ہوں کہ مجھے یہ لائف میری یوٹ کو بھی میسیج یہ کہ آپ شاٹ کٹ اس مٹ ڈونڈ دی آپ دیری دیری کر کے اپنے چھوٹے سی ڈا سی ڈا ڈا دیجئے دیری دیری آپ آگے سکسیس ہو جائیں گے یہ ہی میری اس سے میں نے اپنی سٹوری بتا دی سٹوری بتانے کے بہت ہی مطلب اتنے اس تائپ اس لیول پہ یہ نہیں تھا تو اس میں بہت ساری سی کیمس آئے بہت زیادہ آگے بڑھ چکا ہے تو عربل PM سر نے مجھے کچھ questions بھی کیے اور میں اس میں جواب بھی دیتا ہوں تو میں اس میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا کشمیر کشمیر کہانی جو ہے وہ بیسٹ آف ورلڈ ہے کہ ہر دنیا کے کونے میں جاتا ہے انڈیا کے ہر کونے میں ہمارا شہد جاتا ہے اور میرا یہی ہے کہ میں نے سیونٹین سے سیٹارٹ کیا دیری دیری کیا اور آج مجھے موقع ملا جسٹک ایڈمینسٹریشن سے پورے ڈسٹک سے تو میں شکر گزار ہوں پورے ایڈمینسٹریشن کا اور آل جی صاحب کا کشمیر نیوز میں فلحال اتنا ہی پرائیم ڈیبیٹ کے لئے آپ بنے رہے نیوز اٹین جمک کشمیر داخل کے ساتھ آدھ